بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم گولڈ کا ریٹ ایک مرتبہ پھر کم ویشت تین ہزار پیاد پر تولے سے زائد اوپر ہو گیا بارہ ربیت ثانی باروز بدہ سولہ اکتوبر دو ہزار چوبیس ہے اور دو پجابی مہینہ کتا شروع ہو گیا ہے جے میں ویکھا اپنے ولے او کج نہیں ساڑے پلے وہ جے میں ویکھا رب ولے تے پھر بلے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے بہا مرتبہ کروڑوں مرتبہ درودہ سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر گول کا ریٹ بھاری اضافہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے وجہ سے ہوا ہے اکسان میں ڈالر کی وجہ سے نہیں ہوا کسی اور وجہ سے نہیں ہوا اور آپ کو یاد ہو کہ چھپیس سو چھپر میں مارکیٹ کلوز ہی تو پھر چھپیس سو نیچے آئی اور پھر دوبارہ چھپیس سو پچاس سے مارکیٹ اٹھ کر چھپیس سو سات ڈالر پر آنس پر چلی گی پھر چھپیس سو اکیاسی ڈالر پر آنس پر چلی گی جو کہ چھپیس سو چھپیس سو چھپیس سی پچاسی کو ٹچ کرتے ہوئے اور اگر ہم اندازہ کرتے ہیں پرتولہ کے حساب سے تو گیارہ ڈالر پرتولہ پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے ڈالر دیکھتے ہیں اوپن مارکیٹ میں ریٹ دو سو ٹھٹر پر ستر پیسے سیل ریٹ ہے دو ستتر پر ساٹھ پیسے بائنگ دے رہے ہیں اور دیرم چھتر پر سیل ریٹ ہے اور پچھتر پر پچیس پیسے بائنگ رکھی گئی ہے اوپن مارکیٹ میں ایکسچینج ریٹ کے مطابق سودھی ریال چھوہتر پر پندرہ پیسے سیل ریٹ ہے اور ترہتر پر پنتالیس پیسے بائنگ رکھی گئی ہے تیس پیسے ڈالر میں کمی آئی ہے پانچ پیسے درم میں کمی آئی ہے سعودی ریال میں پانچ پیسے کمی آئی ہے انٹرنیشن مارکیٹ میں کوئی ایک ڈالر پر بیرل پر قیمت میں اضافہ ہوا ہے ایشاریہ آٹھ اٹھ ڈالر پر بیرل کروڈ آئیڈ ہے اور چوہتر ایشاریہ چھ ایک ڈالر برنٹ آئیڈ ہے سنور بھی انٹرنیشن مارکیٹ میں بڑا ہے کتنا اسوٹ چھبیس سو دس سو چھبیس ڈالر پر کیجی پر ہے اکتیس ایشاریہ نو ایک ڈالر پر آؤنس ہے اور ایک ایشاریہ سفر تین یعنی ایک ڈالر اور تین سنٹ تین سنٹ کا چار سنٹ کا اضافہ ہوگا ہے چاندی کے ریٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تولے میں تو گیارہ ایشاریہ نو ساٹھ ڈالر پر تولہ انٹرنیشن مارکیٹ میں چاندی کی قیمت بنتی ہے پاکستان میں تین ہزار پر تولہ دو سو ستاون روپے پر گرام اور دو لاکھ ستاون ہزار پے میں چاندی کا ریٹ کلو کا بنے گا اب آجاتے ہیں جی پاکستان کے اندر پاکستان میں جب مارکیٹ تھی چھپیس سو اکیاسی ڈالر پر آؤنس پر تو انہوں نے ریٹ بھیجا دو لاکھ اسی ہزار پانچ روپے میں پیس دینے کا ریٹ دو لاکھ اناسی ہزار پانچ روپے میں پیس کی خریداری کا ریٹ گیپ کتنا خرید اور فروف پہ ہزار پیہ پر تولہ اور میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ جب ہزار پیہ گیپ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گولڈ کا ریٹ تھوڑا سا نیچے مارے گا اور جب یہ پانچ روپے رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریٹ اوپر جانے کا چانس ہے اب جو اسی میں جو ہمارا پٹھو اور تضابی ہے وہ دو لاکھ اٹھتر ہزار پیہ دینے کا ریٹ ہے اور دو لاکھ ستتر ہزار پیہ خریداری رکھی ہے اس میں بھی ہزار پیہ کا گیپ لیکن اس وقت مارکیٹ پتہ کتنی کھڑی تھی چھپی سو چوراسی ڈالر پہ مارکیٹ تھی چھپی سو اکیاسی ڈالر پہ آئی پھر تھوڑی سی کم ہوئی تو انہیں لگا کر ریٹ کم ہوئے گا لیکن کم ہو کے دوبارہ مارکیٹ آکھ ہوئی تو پھر کیا ہوا مارکیٹ چلی گی اور ریٹ آگیا دو لاکھ اسی ہزار نو سو ستتر پیہ پیس دینے کا ریٹ دو لاکھ اسی ہزار نو سو ستر پیہ پیس کی خریداری کا ریٹ اور دو لاکھ اٹھتر ہزار چار سو پیسٹھ روپے یہ آگیا پٹھوڑ تزابی دینے کا ریٹ دو لاکھ ستتر ہزار سات سو پیسٹھ یہ خریداری رکھی گئی ہے پٹھوڑ تزابی کی گولڈ کا ریٹ بنے گا نا زیورات والوں کے لیے وہ تقریباً بنے گا دو لاکھ چھتر ہزار پانچ سو روپے ریٹ بنے گا ایک گرام سونے کی قیمت بھی بتا دیتے ہیں آپ کو تئیس ہزار آٹھ سو چو اٹھ روپے پورے پکستان کا ریٹ ہے اور کہ پی کے میں اسی کو جب ہم بارہ گرام ایک سو پچاسے ضرب دیں گے تو دو لاکھ نوے ہزار ستر روپے ریٹ بنے گا یعنی آپ کے مطابق یہ تین ہزار ستر روپے کے پی کے کا ریٹ کا اضافہ ہوا ہے اور جو جہاں پر گیرہ شریعہ اے چھے چھے چار کا تولہ چلتا ہے وہاں ریٹ بنے گا دو لاکھ اٹھتر ہزار چاسو پینسٹھ روپے تھوڑا سا مو پکا ہوا ہے اور بول نہیں سکتا تو جناب اپنا خیار رکھئے گا زیرہ زیرہ سیمن آپ کا ریٹ نزیق آ گیا ہے ذرا خیال سے رہیے گا تو اللہ حافظ کہتے ہیں پاکستان زندہ بار اور پاکستان زندہ بار